گروہ دوارے میں کپڑے بدل کر بائک سے فرار ہوا تھا امریت پال سنگھ کار سے بھاگنے میں مدد کرنے والے چار لوگوں کو کیا گیا گرفتار ایک رائیفل اور وہ کی ٹوکی سمیت کار بھی جب تھے خالستان سمرتہ کی امریت پال سنگھ کی بھاگنے میں مدد کرنے والے چار لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے یہ لوگ سنیوار کو پلش کی کاروائی کے دوران کار کے جریعے امریت پال کو جالندر کے ننگل گاؤں ستی تھی گردوارہ لے گئے تھے یہاں امریت پال سرٹ و پینٹ پہن کر اپنے تین ساتھوے کے ساتھ دو بائک کے جریعے فرار ہو گیا تھا گرفتار لوگوں کی پہچان منپریت سنگھ، عرف منہ، گرمیت سنگھ، گردیب سنگھ، دیپا، ہردیب سنگھ، عرف حیپی اور گربید سنگھ، عرف بھیجا کے روب میں ہوئی ہے ان لوگوں نے امریت پال کو بھگانے میں مدد کی ہے پولیس نے الگ لگے پوشاکوں میں امریت پال کی چیار تصویریں جاری کی ہیں فوٹیج میں بائک سے بھاگتے ہوئے دکھا امریت پال بھاگتے وقتے شیشی ٹی وی کے کیمروں میں قید ہو گیا وہاں پہلے مرسیڈیز کار میں سوار ہوا اور پھر بریجا کار میں بیٹھا آخر میں اسے بائک پر سوار ہو کر جاتے ہوئے دیکھا جا شکتا ہے پولیس نیوار کو جب امریت پال کے پیچھے پڑی تو ہے مرسیڈیز کی کار میں سوار ہو کر بھاگا تھا اس کے بعد ایسیووی کار کو سا کوٹے میں سڑک کے کنارے کھڑا کر دیا کچھ ہنٹوں بعد وہاں ماروتی کی بریجا کار میں سوار دکھا جال اندر کے ایک ٹول بوت پر اسے بریجا کار کی اگلی سیٹ پر بیٹھا ہوا دیکھا گیا اس میں وہاں کار کے اندر کپڑے بدلتا دیکھ رہا ہے ایک انہے فوٹیج میں اسے کار سے باہر نکلتے ہوئے تین ساتھیوں کے ساتھ دو بائکوں کے جریعے بھاگتے ہوئے دیکھا گیا سیما پر چوکشی بڑھائے گئی پنجاب سرکار دیش دروہیوں کو چھوڑی گئے نہیں کیجریوال نے کہا سرکشیا کارنوں سے کناڑا میں کاری کرم رد کیا شکھوں نے خالستان کو ایسوی کارا بھارتی دوتاواز میں آگ لگانا تھا بھیڑ کا مکشد امریکہ کے سین فرانسسکو میں بھارتی وانج دوتاواز پر حملے کے دوران خالستان سمرتھکی دوتاواز میں آگ لگانے کی تیاری میں تھے